اٹھائیس جون کو جب مغربی یورپ میں مسلمان عید الازہا منا رہے تھے ایک بدبخت شکیو القلب عراقی سلوان مونکا جو خود کو ملہد قرار دیتا ہے نے سویڈن کے دارالحکومت سٹاک ہوم کی سب سے بڑی مسجد کے باہر اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کی ناپاک جسارت کی مسجد کے ڈائریکٹر امام محمد خلفی نے احتجاج کے آغاز ہی میں پولیس سے درخواست کی کہ وہ احتجاج کی جگہ کو تبدیل کر دیں خاص طور پر اس لیے بھی کہ قانون میں اس کی گنجائش موجود تھی لیکن پولیس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس شیطانی ذہنیت کے حامل شخص کے اس گھناؤں نے فیل میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ایک پہاڑ تھا جو عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا مسلمانوں کے جذبات بری طرح کچھ لے گئے ان پر سکتہ تاری ہو گیا ان کی بے بسی دیدنی تھی مسلمان حکمرانوں کا رد عمل کچھ دیر بعد آیا بہرحال دیر آئے درست آئے اور انہوں نے پوری شدت سے اس کبھی ہی فیل کی مضمت کی ان میں خاص طور پر پاکستان، ملائشیا، قطر، ترکی، سعودی عرب، سودان، سومالیا اور متحدہ عرب امارات کے حکمران شامل تھے دو جولائی کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں OIC کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والے اجلاس میں مستقبل میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات سے بچنے کے لیے اجتماعی اقدامات پر زور دیا گیا سعودی عرب، عراق، کوئت، متحدہ عرب امارات اور مراکش سمیت مختلف ممالک نے سویڈن کے سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ بار بار کی جانے والی نفرت انگیز کاروائیاں کسی بھی جواز کے ساتھ قبول نہیں کی جا سکتی حکومت پاکستان نے بھی اس حوالے سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا تاکہ اس سانہے کی بھرپور مضمت کی جائے حکومت اور اپوزیشن دونوں نے سا جولائی دو ہزار تیس کو احتجاجی کال دے دی تاکہ یورپ کو ایک میسج دیا جا سکے سویڈن کے موں میں دو زبانیں تھیں ایک طرف اس سانہے کی مضمت کی اور دوسری طرف یہ بھی ارشاد ہوا کہ اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے موجودہ قوانین کے تحت احتجاج کرنے کی درخواست کو مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا حقیقت یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کا مسئلہ اپنی دینی شرعی اور روحانی ذمہ داری نبھانا نہ تھا بلکہ لیپا پوتی کرنا تھا اس عوام کو تھپکی دے کر اور لوری دے کر گہری نیند سلانا تھا جس کا اس خوفناک دھچکے سے جاگ جانے کا خطرہ تھا ہم الزام نہیں لگا رہے مسلمان حکمرانوں نے کسی ایسے اقدام کا زبانی اظہار بھی نہ کیا جس سے عملا سویڈن کو کسی قسم کا معاشیہ سیاسی نقصان پہنچنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا تھا بعض ممالک کے وزارت خارجہ نے سویڈن کے سفیر کو طلب کر کے احتجاج یقینا کیا پاکستان کو یہ جررت بھی نہ ہوئی سب کی طرف سے یہ آواز ہی آئی اب کے مار کے دکھا اور ہمارے وزیر خارجہ تو اس سانحے کے فوری بعد امریکہ روانہ ہو گئے امریکہ نے سرکاری طور پر نہ بھلایا تو نیجی دورے پر ہی جا پہنچے تاکہ شیطان بزرگ جو تمام اسلام دشمن قوتوں کا سرغنہ ہے اس کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر قسم اٹھا کر کہہ سکیں خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا اس معصوم کی پشت سے دست شفقت نہ اٹھائیے گا الیکشن نامی ڈراما پاکستان میں رچایا جانے والا ہے ہما کو حکم دیں کہ میرے ہی سر پر بیٹھے بہرحال سویڈن کے خلاف کسی مسلمان ملک کو اعلان جنگ کرنے کی ضرورت نہ تھی اور نہ ہی ایسا کسی طرف سے مطالبہ آیا اگر او آئی سی کے سربراہ ہجلاس میں دو ٹوک اعلان کر دیا جائے کہ جو بھی ملک قرآن پاک یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے گا تمام مسلمان ممالک اس کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات منقطع کر لیں گے اور اس پر سختی سے عمل کریں گے تو یہ یورپین ممالک ناک کی لکیریں نکالنے پر تیار ہو جائیں گے لیکن مسلمان ممالک کبھی ایسا نہیں کریں گے کیونکہ غریب اسلامی ممالک آئی ایم ایف کے محتاج ہیں اور امیر ممالک کے حکمران کی کرسی کی چابی امریکہ وغیرہ کے کنٹرول میں ہیں جسے چاہیں بٹھا دیں جسے چاہیں اٹھا دیں یہ گورے لوگ عجیب قسم کے جمہوری دیانتدار اور منصف مزاج ہیں اپنوں سے واسطہ ہوگا تو تجارت انتہائی دیانتداری سے ہوگی اہد ایفائی بھی ہوگی اور راست گوئی بھی ہوگی اور غیروں سے پالا پڑے گا تو بد دیانتی آمریت اور اہد شکنی قومی مفاد کا تقاضہ ہے لہٰذا یہ عملے سالے ہوگا البتہ ہولوکاسٹ میں مرنے والے یہودیوں کی تعداد کو کم کرنا بھی جرم ہے اور کسی آزادی تحریر و تقریر کی کوئی حیثیت نہیں جبکہ سویڈن یا فرانس وغیرہ میں جو کچھ ہوا اس کی وہ مزمت نہیں کر سکتے کہ نام نہاد اظہار رائے کی آزادی کا حق سلب ہوتا ہے درحقیقت آج دنیا مائٹ از رائٹ کے اصول تسلیم کر چکی ہے عدل اس عمل کا نام بن چکا ہے جو طاقتور کو فائدہ پہنچائے کشمیر جیسا مسئلہ ہو جسے نصف صدی سے زیادہ وقت ہو چکا ہے سلامتی کونسل کی قرارداد منظور ہو چکی ہے لیکن عمل درامد ہونے میں نہیں آرہا اور مشرقی تیمور کو عیسائی ریاست بنانے کا معاملہ ہو تو گھنٹوں اور دنوں میں عمل ہوگا فلسطینیوں کو اپنی سرزمین سے نکال کر سیہونی آبادکاروں کو بسایا جائے گا تو سلامتی کونسل زبانی کلامی کاروائیاں کرتی رہے گی اسرائیل سے دست بستہ گزارشیں کرتی رہے گی درحقیقت مسئلہ جرم زعیفی کا ہے مسلمانوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی ان کو ان کا حق پلیٹ میں رکھ کر پیش نہیں کرے گا امت مسلمہ کو اپنے تن میں جان پیدا کرنی ہوگی یہ امت مسلمہ کا وہ ذریع دور نہیں کہ مسلمان قابض افواج کو ایک علاقہ خالی کرنا پڑتا ہے تو وہ آلہ ترین اخلاقی نمونہ پیش کرتے ہوئے غیر مسلموں کو اکٹھا کر کے ان کو جزیہ کی رکم واپس کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نے تم سے جزیہ اس بنیاد پر لیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے لیکن اب کیونکہ ہم اس پوزیشن میں نہیں تو آپ کو آپ کا جزیہ واپس کر رہی ہیں آج جو قوت دنیا پر قابض ہیں ان کا اخلاق کا میار جس کی لاتھی اس کی بھینس ہے لہٰذا مسلمانوں کی دنیوی اور اخروی نجات اس میں ہے کہ وہ اسلام کا عادلانہ نظام قائم کریں جس میں اپنے ہم قوم اور ہم مذہب کے لیے ہی نہیں سب کے لیے عدل ہے غیر مسلم بھی مسلمان کے خلاف فیصلہ حاصل کر سکتا ہے اگر وہ حق پر ہے اگر مسلمان ایسا نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ ان کے لیے زمین کا پیٹ زمین کی پیٹ سے بہتر ہے خالی خولی باتوں اور بے ہنگم ناروں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا در حقیقت ایمان کی ضرورت ہے اور عمل ساحلے درکار ہے وگرنا ہم سے شودروں جیسا سلوک ہوتا رہے گا ہماری مقدس ہستیوں اور شاعر اسلامی کا مزاق بنتا رہے گا بلکہ بات مزید بڑھ سکتی ہے شاید آنے والے وقت میں ہمیں رسمی احتجاج کی اجازت بھی نہ دی جائے آج قرآن پاک کے نظر آتش کیے جانے پر قوم بے بس ہے آنسو بہا رہی ہے سسکیاں لے رہی ہے آہیں بھر رہی ہے غالب صدیوں پہلے کہ چکے آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک لہٰذا اسلامی نظام اگر قائم نہیں ہوتا تو پھر انتظار کیجئے اس عمر کے گزرنے تک یا شاید قیامت تک